کورونا وائرس کا مسلسل پھیلاو لاہور میں مزید اکیس افراد میں وائرس کی تصدیق مبتلا مریضوں کی تعداد ایک سو نینیان میں پانچ جاں بہت پنجاب بھر میں بھی صورتحال تشویشنات صوبے میں کرونا پوزیٹیو نو سو چودہ اب تک گیارہ اموات ریکارڈ جان خطرے میں ڈال کر فرائض نبھانے والوں کو سلام لاہور پولیس کے تین اہلکاروں میں وائرس کی تصدیق کرونا پوزیٹیو اہلکار ہسپتال منتقل سی سی پیوز دلکار حمید کا مشکل حالات میں بیوٹیاں نبھانے پر اہلکاروں کو خراج تحسین پیش جبکہ کیم جیل کارنٹین میں موجود چار سو نوے قیدیوں کے کرونا تشخیصی ٹیسٹ کا آغاز دو سو سیمپر ٹیسٹ کے لیے لیبورٹی بھگوا دیے گئے ریپورٹ آنے پر تصدیق شدہ مریضوں کو ہسپتال منتقل کیا جائے تھا کرونا کے خلاف ہیلتھ ایمرجنسی میکمہ سیت کی کارکرگی سوال یا نشان وزیر اعلیٰ کی جانت سے بروقت تشخیصی ٹیسٹ کے انتظامات نہ کرنے پر سخت سرزنش پانچ ایپرل تک سرکاری لیبورٹیز کی صدادے کار روزانہ دوہزار ٹیسٹ تک بڑھانے کی ہدایت ٹی سی آر احکامات نظر انداز کرنے خلافی ضابطہ تقنیق استعمال کرنے پر لیب بند کے کرونا ٹیسٹ مشکو ہیلت کیل کرمیشن کے ایکشن کے باوجود سوشل سیکیورٹی حکام کی خاموشی سوال یا نشان لیب نے کیا جانے والے وائرس ٹیسٹ نیگٹیو آنے پر کنڈین مسائل سر اٹھا سکتے ہیں لوگ ڈاؤن کے باوجود شہری بلا خوف سڑکوں پر گھومنے لگے دکانے اور ریڈیو پر عبانت کا رشت رہا جبکہ پولیس نے دفعہ ایک سو چواریس کی خلاف ورزی پر ایک ہزار دو سو چون سٹ مقدمات دو ہزار تین سو بانوے موٹسائکلیں اور گاڑیاں بند کر دیں ستن ہزار آٹھ سو شہریوں کا وارننگ ڈی ای جی اپریشنز کی ذریعہ سالت ویڈیو لنک کے جلاس ڈبل سواری پر سخت ایکشن لینے ایس اے چوارس ڈی ایس پیز کو ناکپا ڈیوٹی دینے کا حکم مورل ڈیویجن پولیس اور پورچ کے جوانوں کا مختلف تلاکوں میں مشترکہ فلیڈ مارچ ڈالفن سکوارڈ پولیس رسپونس یونٹ سمیت ایلیٹ پورچ کے اہلکاروں نے بھی حصہ لیا فلیڈ مارچ کی قیادت ایس پی مورل ٹاؤن ایجاز رفید نے کی لوگ ڈام کے دوران تنو سبزی کی دکانیں ٹیک اوے ہوم ڈیلیوری ریسٹورانٹس ایل پی جی فلنگ شاپس اور گوڈان پانچ بجے کے بعد بھی کھولے رکھنے کی اجازت پوسٹل اور کوریر برانچز بھی محدود سٹاف کے ساتھ کھولی جا سکیں گی بیماری، علاج موالجے اور خریداری کے لیے ایک خاندہ سے بے اکت وقت دو افراد کو آمدورف کی اجازت ہوگی پبلک ٹرانسپورٹ پر بدستور پابندی ڈیا جی آپریشنز نے نئے احکامات جاری کر دیئے لوگ ڈاؤن سے متاثرہ افراد کی دادرسی انصاف انداز پروگرام کے لیے پہلے روز 97 لاکھ درخواستے موصول قوائف کی تصدیق جاری پروگرام کی تحت مصحق خاندانوں کو چار ہزار مہانہ رقم پراہم کی جائے گی جبکہ محکمہ زکاہ تو اکشر کنجاب نے لاؤگ ڈاؤن سے متاثرہ اور مصحق خاندانوں کے لیے ایک ارب تینٹالیس کروڑ روپے جاری کر دیئے رقم مصحقین زکاہ میں نو ہزار روپے سی کر کے حساب سے تقسیم ہوگی مجھتبہ کورونا مریضوں کے لیے اہم اقدام نیو ہسپیڈل اور ایکس کو فیلڈ ہسپیڈل میں دو خصوصی تشکیسی مراکز خائد کر دیئے بنداب حکومت کی مجھتبہ مریضوں کو صرف مقصود سینٹرز سے رابطے کی ہدایت سینٹرز میں ٹیسٹ کے لیے نمونوں تفصیلی موائنے کے بعد ہسپیڈل بھیجا جائے گا کورونا مریضوں کے لیے سرویسز ہسپتال میں انتظامات مکمل پرنسپل سینٹ پروفیسر محمود آیاز کا اوپیڈی بیرڈنگ کا دورہ مشتبہ اور کنفرم مریضوں کے علاج سہولتوں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے لیے حفاظتے انتظامات کا جائزہ لیا ہسپتال میں تیرے علاج مریضوں کو ناشتہ اور کھانا پراہمی کے لیے حفاظتی پروٹوکول پر عمل درامت کی یقین دہانی ہسپیڈلز کی اوپیڈی سنوالوجی کے لیے بحال کرنے کا فیصلہ وزیر قانون دازہ بشارت چیز سیکرٹی آزم سلیمان کی زیرے صدارت تجلاس آئی جی پنجاب کی اہلکاروں وارڈنز کی سکیننگ کی تشویز وائرس پھلاو کچھے کے پیشے نظر تبلیگی اجتماعات میں شرکت کرنے والوں کی فیرشتیں تیار کرنے کی ہدایت قومی ائر لائن کا فلائٹ شیڈیول جزوی بہار لہور انٹرنیشنل ائرپورٹ سے پی آئی اے پرواز پی کے سیون ایک نائن کینیڈا روانہ مسافروں کی مکمل سکیننگ سامان کی جس انفیکشن پرواز کینیڈین حکومت کی درخواست پر دیجی گئے لوگ ڈاؤن کے دوران سکولوں کے طلابہ کے لیے تدریس کا سلسلہ وزارت تعلیم اور پی ٹی وی کے دمیان ٹیلی سکول ٹی وی چینل کے لیے معاہدہ قومی ٹیلی ویجن پر روزانہ آٹھ کھنڈے کی تعلیم نشریات کا فیصلہ محکمہ سکول ایڈوکیشن کے تعلیم گھر کا بھی آخاس تعلیمی پروگرام مقامی کے بعد چینل پر صبح نو سے دوپہ دو بجے تک دیکھے جا سکیں گے سرویجز اسپیدال میں غیر حاضر ملازمین کے خلاف کاروائی پر پیرامیڈکس مشتر ایم ایس آفیس کے باہر توڑ پورٹ شدید ہنگامہ آرائی بدتمیزی پر ڈاکٹر بھی میدان میں کوت پڑے متعدد افراد زخمی پولیس نے دو افراد کو گرفتار کر لیا سخت حالات میں بھی ناکس دودھ سے لاہوریوں کی حفاظت اولی ترچی فورڈ آثارٹی عملے کے گلبرگ اور سروزپور روڈ سے ملاحق کا علاقوں میں دودھ کی دکانوں پر چھاپے ایک ہزار تین سو لیٹر ناکس دودھ تلف بانت دکانداروں کو بہت نہیں آمدن سے زائد احساسوں کے کیس کی سماد پر فواد حسن فواد احتساب عدالت تیش درخواد بریت پر بہت کے لیے آئندہ سماد پر بکلا طلب کیس کی سماد سولہ جون سکھ ملتوی کورونا کے خلاف گورنر پنزاب متحرک بغیر پروٹوکول چھوٹی گاڑی میں شہر کا دورہ ماسک اور ہیڈ پہن کر پولیس ناکوں کی چیکنگ اہل کاروں کے شاشتہ رویہ کی تاریخ سریڈی فورڈی ٹو سے خصوصی گفتگو میں کورونا سے بچاؤ کے لیے شہریوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل جبکہ پنزاب میں مزید دس کورونا ٹیلی میڈیسن سینٹرز کے قیام کا اعلان گورنر پنزاب تیلی سلویس کی کارکنگی سے مقمئن چین نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے چین کی جانت سے مارس، دلی آلات اور سامان کی دوسری کے سچی دوسری کا ثبوت ہے قائدہ اس پر سلاف شہباز شریف کا چین کی جانت سے مدد پر اظہار تشکر تاجیوں سے ویڈیو لنک خطاب میں بولے مزدور، دہاری دار اور سفیت پوچھ لوگ ہم سب کی مدد کی حق دار ہیں تاجی برادری مشکل کی ایک گھڑی نے سلاحی کاموں میں برچڑ کر اپنا تردار ادھا کرے وزیر سنرت اسلام اقبال کی زیرہ صدارت اہم اجلاس لوگ ڈاؤن سے متاثرہ مصدور طبقے کا ڈیٹا جمع کرنے سے متعلق پیش رفت کا جائزہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لئے لاہور چیمبر سے مدد حاصل کرنے کا بھی فیصلہ اجلاس میں صوبائی وزیر محنت و انسانی مسائل انسر مجید خان سیکرٹی لیبر سارا اسلام بھی شرک ہوئی گروسٹی سٹورز کے اقاتے کار فاؤنس بجیتت ہونے سے برش پڑ گیا جلے انتظامیاں پولس رش کو جواز بنا کر سٹورز کو سیل کر رہی ہے سپر سٹورز گروسٹی سٹورز ایسوسییشن کے عدداران کے بفت کی صدی لہور چیمبر سے ملاقات اقاتے کار آج بجیتت کرنے کا متعلقہ کیا اور کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے لوگ ڈاؤن ہے تو کیا ہوا فٹنس تو برقرار رکھنی ہیں ٹی اے چیف نے قومی ہاکی کے کلاڑیوں کو کھروں پر فٹنس پلین بھیچوا دیا ہیڈ کوچ خاجہ جنید کی احتیاطی تدابیر کے ساتھ جن چاری رکھنے کی ہدایت کلاڑی سرگرمیاں بوٹس ایپ پر شیئر کرنے کے تابند ہوں کے کرونا وائرس کا مسلسل پھیلاؤ لاہور میں مزید اکیس اتراد میں وائرس کی تصدیق مبتلا مریضوں کی تعداد ایک سو نینیان میں پانچ جاں بہت پنجاب بھر میں بھی صورتحال تشویشناک صوبے میں کرونا پوزیٹیو نو سو چودہ اب تک گیارہ اموات ریکارڈ جان خطرے میں ڈال کر فرائض نبھانے والوں کو سلام لاہور پولیس کے تین اہلکاروں میں وائرس کی تصدیق کرونا پوزیٹیو اہلکار ہسپتار منتقل سی سی پیوز دلکار حمید کا مشکل حالات میں بیوٹیاں نبھانے پر اہلکاروں کو خراجے پہلتین پیش جبکہ کیمپ جیل کارنٹین میں موجود چار سو نوے قیدیوں کے کرونا تشخیصی ٹیسٹ کا آغاز دو سو سیمپر ٹیسٹ کے لیے لیبورٹی بھگوا دیے گئے ریپورٹ آنے پر تصدیق شدہ مریدوں کو ہسپتار منتقل کیا جائے تھا کرونا کے خلاف ہیلتھ ایمرجنسی میکمہ صحت کی کارکرگی سوال یا نشان وزیر اعلیٰ کی جانت سے بربقت تشخیصی ٹیسٹ کے انتظامات نہ کرنے پر سخت سرزنش پانچ اپرل تک سرکاری لیبورٹیز کی صدادے کا روزانہ دوہزار ٹیسٹ تک بڑھانے کی ہدایت ٹی سی آر احکامات نظر انداز کرنے خلافی زابطہ تطمیق استعمال کرنے پر لیب بند کے کورونا چیس مشکو ہیلتھ کے لیشن کے ایکشن کے باوجود سوشل سیکیورٹی حکام کی خاموشی سوال یا نشان لیب نے کیا جانے والے وائرس ٹیسٹ نیگٹیو آنے پر تنگین مسائل سر اٹھا سکتے ہیں